ہیلو ویئرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر ویدامنا امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک امریکن آتھر ایڈگر ایلن پوک کی بہت ہی فیمس شورٹ سٹوری دی کاسک آف ایمنٹیلاڈو یہ شورٹ سٹوری پبلیش ہوئی 1846 میں چونکہ ایڈگر ایلن پوک گوٹھیک ہورر فکشن کے لیے بہت فیمس ہے لہٰذا یہ بھی ہورر شورٹ سٹوری ہے جس کی سیٹنگ رکھی گئی ایک ان نیمڈ ایٹیلین سیٹی میں اور فرسٹ پرسن نیریٹیو اس کا پوائنٹ او ویو ہے یہ کہانی ہے دو دوستوں کی مانٹریسر اس کہانی کا نیریٹر ہے وہ اپنے دوست فارچوناٹو کے بارے میں بیان کرتے ہوئے شروع کرتا ہے کہ فارچوناٹو نے کئی بار اسے زخمی کیا لفظوں کے تیر مارے اور اس کی انسلٹ کی مانٹریسر اب بدلہ لینے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس نے کوئی زبانی دمکی نہیں دی بلکہ خفیہ طور پر سازش کی اور ظاہری طور پر دوستانہ سلوک کیا فارچوناٹو کو اس سازش کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کارنیول کا سیزن تھا یعنی جشن اور رنگ رلیا منائی جا رہی تھی فارچوناٹو فینسی لباس میں ملبوس ہوتا ہے جب نیریٹر یعنی مانٹریسر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے امانٹی لارڈو شراب خرید دی ہے اور ایک بڑی قیمت ادا کی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اصلی شراب ہے یہ اس میں ملاوٹ کی گئی ہے فارچوناٹو شراب کا ماہر ہے یعنی اس کے پاس یہ آٹھ ہے کہ وہ شراب چکر بتا سکتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کی ہے چونکہ مانٹریسر اب فارچوناٹو کی تعریف کرتا ہے کہ اس کے مشورے کے بغیر شراب خریدنا بے وکوفی ہوگا فارچوناٹو حیران ہوتا ہے کہ اس کارنیول کے سیزن میں امانٹی لارڈو جیسے شراب کیسے مل سکتی ہے مانٹریسر کہتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو اگر وہ نہیں جانا چاہتا اور مصروف ہے تو کوئی بات نہیں وہ ایک اور ایکسپرٹ لوکیسی سے ملنے جا رہا ہے لیکن فارچوناٹو کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے جانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور مانٹریسر کو بازو سے پکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ دونوں مانٹریسر کے والٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو فارچوناٹو کو راستے میں کھانسی ہوتی ہے چونکہ اس نے ڈرنکنگ کی ہوتی ہے لیکن وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ والٹ پہنچ جاتے ہیں والٹ انڈرگراؤنڈ چیمبر ہوتا ہے جہاں مردے وغیرہ دفنائے جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں وائن بھی سٹور کرتے ہیں فارچوناٹو پھر سے ڈرنکنگ کرتا ہے اور خالی بوتل کو اوپر اٹھاتا ہے جو سمبولیکلی بردر ہود کو ظاہر کرتی ہے اب وہ دونوں ایک تاریخ دیخانے کے دروازے پر آتے ہیں دیخانے کے اندر تین دیوارے کی گئی ہیں جبکہ چوتھی دیوار کھولی ہوئی ہے اور اندر انسانی باقیات اور ہڈیاں پڑی ہیں اس داخلی دروازے کے علاوہ ایک اور پیسج ہے جو مکمل طور پر تاریخ ہے یعنی اندھیرہ ہے مانٹریسر کہتا ہے یہ راستہ سب سے اندرونی والٹ کی طرف جاتا ہے یہی وہ راستہ ہے جہاں امنٹی لادو پڑی ہے فورچوناٹو آگے بڑھنے کے لیے پرعظم ہے اور اپنی تارچ کے ساتھ مسلسل اندھیرے میں آگے بڑھتا رہتا ہے اب جلدی سے مانٹریسر اسے پکڑتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ کر پتھر کی دیوار کے ساتھ بان دیتا ہے تعمیراتی سمان تیار کرتا ہے اور چوتھی دیوار تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے فورچوناٹو چیختہ چلاتا ہے اور خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا آدھی رات کا وقت ہوتا ہے مانٹریسر تقریبا دیوار ختم کر چکا ہوتا ہے صرف ایک اینٹ باقی رہ جاتی ہے فورچوناٹو پوچھتا ہے کہ وہ اسے کب چھوڑے گا کیونکہ لوگ باہر اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن مانٹریسر کوئی بھی جواب نہیں دیتا بلکہ اس کے جملے دہراتا ہے خود بھی شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے پھر آخری پتر رکھ کر دیوار پوری کر دیتا ہے آخری لفظوں میں مانٹریسر کہتا ہے کہ پچاس سال گزر چکے ہیں اور لٹن لنگویج میں ریسٹ ان پیس کہہ کر کہانی کو ختم کر دیتا ہے ویرز اسی کے ساتھ یہ ویڈیو بھی انڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تینکیو سو مچ پر ووچنگ